میں بڑا ہی مایوپک انسان ہوں میں آگے کے ور میں زیادہ سوستہ نہیں آج میں رہتا ہوں آج میں دل سے جو بھی کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں ششانت سنگھ راشپوت کو اس دنیا کو الویدہ کہے چودہ جون کو ایک سال ہو جائے گا لیکن ان کے فینس اور ان کی پریبار ششانت کو آج بھی بلا نہیں پائے ہیں ہر کسی کے ذہن میں ششانت آج بھی زندہ ہے چوتیس سال کے ششانت بولی وڈ میں خود کو سپولیکٹر کے روپ میں ستھاپت کر چکے تھے ہمارے دیش کے پدھان منترین نریند موڈی نے بھی ان کے لیے ایک پوسٹ شوشل میڈیا پر کیا تھا جس میں انہوں نے ششانت کو ایک اجھول گیوہ ابھی نیتہ کہا تھا ریپورٹس کے انصار ششانت کے پاس کل سمپتی لگ بھگ انسرٹ کروڑ روپے کی تھی اور اس کے علاوہ ان کے پاس بی ایم جبلو کے تیرہ سو آر موٹر سائیکل اور بلینڈ روور رینج روور ایسیو وی جیسے کئی لکشری بہان تھے اسی کے ساتھ ششانت اپنی ہر فلم کے لیے پانس سے سات کروڑ روپے لیا کرتی تھے آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ انترکش سمچاروں کا شوق رکھنے والے ششانت نے خود چاند پر بھی زمین خرید رکھی تھی ششانت سنگھ میڈیا پر بھی کافی ایکٹیف رہتے تھے اور فینس کو خگول ویجیان اور انترکشتے ریلیٹیڈ جانکاری دیتے رہتے تھے بتا دیں انہوں نے چاند پر سب سے دور کی سمپتی خریدی تھی وہی ریپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ زمین انٹرنیشنل لونر لینڈز ریجسٹری سے خریدی ہے بتا دیں کہ ششانت ایسے کلاکار میں سے تھے جنہوں نے بہت کم سمیں میں درشکوں کے من میں اپنی پہچان بنا لی تھی ایکٹر کی فرسٹ رو دیت اینیورسری سے پہلے ان کے کو ایکٹر رہ چکے پرتیق ببر نے ششانت کو لے کا کئی کھلاسے کیے ہیں پرتیق نے کہا کہ ششانت ایک ملنسار وقتی تھے لیکن کبھی کبھار اپنی ہی دنیا میں چلے جاتے تھے پرتیق نے آگے کہا کہ ششانت کا اپنا ایک الگ اورہ تھا جو بولیوڈ ایکٹرز کے پیچھ اسمانیہ تھا پرتیق نے یہ بھی کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے ششانت سنگ راشپود کے ساتھ سکرین شیئر کی ہے میں ششانت سے ایوینٹ اور جم میں اکثر ٹکراتا رہتا تھا جب بھی ہم دونوں کی ملاقات ہوتی تھی مجھے لگتا تھا کہ اس میں کچھ الگ بات ہے چھچورے کے دوران ہم دونوں ساتھ میں سینز کی تیاری کرتے تھے اور اسی دوران ہماری دونوں کی دوستی بھی ہوئی ششانت کی خواہشیں تو بہت تھی لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منصور تھا اور اسی لیے چودہ جون کی وہ تاریخ ششانت ان کے پریبار اور فینس کے لیے ہمیشہ یاد رہنے والا دن بن گیا بیرو ریپورٹ نیو سوال انڈیا بیرو ریپورٹ